یہ کارگل کرائیسز میں جب اسلام آباد میں تھا تو اس وقت اس کا جو بیک ڈراؤپ چل رہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں ایک سمیٹ ہوئی واجبائی ساب آئے اور پیس پروسس ایک سلسلہ شروع ہوا اور جب ہم اسی دوران میری پوسٹنگ ہوئی میں واشنگلن پہنچا تو اس وقت خبریں آنی شروع ہو گئی یہ کارگل ہائٹس کے اوپر کچھ مسئلہ چل رہا ہے جب تھوڑی وقت گزرا ہمیں بھی کچھ معلومات زیادہ ملی پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت ساری معلومات ہمیں ملی تو اندازہ ہوا کہ اس کارگل کرائیسز میں یہ ملٹیرلی تو شاید یہ ٹھیک تھا ملٹیرلی اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو بہتر کے شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے انڈیا نے کم از کم تین بار ایسا کیا ہے کہ وہ وائلیٹ کر کے لائن اپ پنٹرول کو وہ پاکستان کے کچھ ایریاز لے گئے ان میں سیاچین بھی شامل تھا جو انیس سو چوراسی میں لیا پھر پھر کمر ہے شوربتلا ہے تو یہ یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک یہ راستہ چنا کہ اگر ہم لے کو جاتی ہوئی جو انسینی نگر سے سڑک ہے وہ اس کو کسی طریقے سے بلوک کرنے کی پوزیشن میں آئے تو انڈیا بھی فورس ٹو آہ ٹو سٹ و پاکستان آن کشمی ڈسپیوٹ ڈسپیوٹ ڈساللی ڈسپیوٹ کیونکہ انڈیا آ نہیں رہا تھا اس راستے پر تو ایک لحاظ سے تو جن لوگوں نے بھی پلان کیا ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس سے کم از کم انڈیا ابلائج ہو جائے گا مجبور ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں اب اس کا دوسرا پہلو بھی تھا نیچرلی اس کے کچھ نقصانات اس کا بیک ڈروپ جو بائی صاحب کا وزٹ تھا یعنی یہ تارگل والا جو سلسلہ تھا یہ اس کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھا بلکہ اس کے متضاد تھا جو پیس پروسس چلتا تھا پھر یہ بھی ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ آپ کی سیاسی کیادت کس حد تک اس کو پتا تھا اس سارے سلسلے کا تو چنانچہ جب زیادہ مسئلہ آگے بڑھا تو پھر امریکہ نے انٹروینشن کر کے تو اس معاملے کو سلجھایا تو میرے نزدیک جو میں نے شاید خبروں اس میں بھی اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انیس سو اٹھانوے کی نیوکلیرائزیشن کے بعد دونوں ملک نیوکلیر سٹیٹس بن چکے تھے تو خیال یہ تھا کہ اب کنونشنل ایسیمیٹری بے شک ہے پاکستان اور ہندوستان کی لیکن اب جنگ نہیں ہوگی اور کوئی کسی قسم کی کنونشنل کنفرنٹیشن بیلو دی نیوکلیر تھریشورڈ نہیں ہوگی تو کارگل نے وہ سلسلہ ایک قسم کا شروع کروا دیا جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعد میں بھی کئی ایسے مباقعی آئے ہیں کہ انڈیا تھوٹ آف آہ انگیجنگ ان کاراو کینٹک آہ اور کنمنشنل کنetonٹیشن بیٹ پاکستان بیلو دی نیوکلیر آہ اوہر ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی اس کا تو میری یہ کلی طور پر یہ میری رائے تھی کہ یہ آہہ للٹائیم آہہ فیصلہ تھا کارگل کا اور آہ آہ یہ پاکستان کے زیادہ حق وètres بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب امبیسر امبیسر آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب جو تھے وہ بل کلنٹن صاحب ان کو ایگری ہوئے ریسیو کرنے میں اور ان دو وائٹ ہاؤس لیکن اس میں سعودی سپورٹ کر رہے تھے اور آپ نے ڈسکس کیا بندر جو ہیں وہ بھی ائرپورٹ پہ آگئے تو آپ نے یہ بھی تصور شاید کیا لکھا کہ سعودیز نے بھی رول پلے کیا ان چیزوں کو کیونکہ اس کے بعد بل کلنٹن نے یہ کہا کہ میں ضرور نواز شریف صاحب کو چار جولائی کو ویلکم کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ ویڈرال کر لیتے ہیں امبیسر اب ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اس کو میں نے نجم سیٹی اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ سنے اور انہوں نے بھی ایک آئیٹ نیشنلی پری ہوا کہ انہوں نے کہا جی اس واقعے کے بعد پاکستان پہ ایک لیبل لگا دیا گیا کہ جی یہ جو ہے this is a country that sponsors terrorism اور state sponsored terrorism کی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں کتنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے دنیا میں کیس defend کرنا اور نواز شریف صاحب کے لیے as a politician کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر کیونکہ ان کی جو پارٹی کا موقف ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا گیا اور ہم سے پوچھے ہی نہیں گیا اور مشرف صاحب کے کہنا یہ تھا کہ میں تو لے کے گیا تھا میں نے بتایا تھا سارا کتنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے دنیا کو یقین دلوانا اور اس دن نواز شریف صاحب کے لیے وائٹ آس میں کتنی زیادہ مشکلات تھی آپ کیونکہ اس گروپ کا حصہ تھے so what do you make of that sir اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی ایرابیہ پاکستان کی ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے تو انہوں نے بھی کوئی یقین رول پلے کیا ہوگا پھر امریکہ میں جو مجھے پتا چلا کہ امریکہ بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا جب ہمارے سے بات چیت ہو رہی ہیں پاکستان ایک مشکل مرحلے میں سے گزر رہا تھا کیونکہ ہمارے جو ٹروپس تھے اوپر سے فائرنگ انڈینز کر کے ان کو مر رہے تھے سارے پاکستانی ٹروپس ہوں نہیں تھے کچھ مجاہدین تھے کچھ نائل آئی کے لوگ تھے تو وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک ڈیفیکل پوزیشن تھی اس لیے اس لیے سے سلوشن نکلنا ضروری تھا تو چار جولائی کا جو واقعہ تھا وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے کہ اس نے پاکستان کے لیے تھوڑے مسائل حل کیے اور یہ کارگل کرائیسیز کو سمجھ لے کہ ختم کر دیا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد نائن ایلیون آ گیا جب نائن ایلیون آیا تو امریکہ نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے اوپر جو دہشت گرتی ہے اس کا ممبا شاید میڈلیسٹ ہے ان کی ایڈیالوجی ہے اسلام وہ تو لفظ بوش آپ بولا کرتے تھے اسلامسٹ ریڈکلزم بغیرہ تو آپ کو پتا ہے کہ القاعدہ کی پیچھے وہ پہلے افغانستان میں آئے پھر انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تو ایسے میں ہندوستان کو ایک موقع ملا یہ کہنے کا کہ دیکھیں آپ بھی اس اسلامسٹ سو کالڈ اسلامسٹ ٹیررزم سے شکار ہوئے ہیں نائن ایلیون پہ اور ہندوستان بھی کسی اسی قسم کے ٹیررزم کا شکار ہے جو پاکستان کی طرف سے آنے تو ہندوستان کو ایک بہت سمپیتھیک ایرز مل گئے ویسٹ میں کیونکہ وہ محول بن گیا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے پاکستان اگر ہم اپنا کلوک ریورس کرسکیں اور لاہور پیس پروسس چلتا رہتا اور کارگل نہ ہوا ہوتا تو پاکستان اگر ہم اپنا کلوک ریورس کرسکیں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی اور یہ کسی سے ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس بات کے خواہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بلکہ دوسرے ہمسائیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے ان کی اپنی ایک ویژن ہے کہ اگر یہ اچھے تعلقات ہوں گے ایک تصادی تعلقات آپس میں بڑھیں گے خوشحالی آئے گی روزگار آئے گا یہ ان کی ویژن تھی تو اگر وہ لاہور پروسس چلتا رہتا میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے بہت ساری راہیں جو ہیں وہ آگے کھل جاتے بلکہ ٹھیک اچھا میں سب یہ سوال اس سے تو کنیکٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ اس میٹنگ میں تھے تو میں دوبارہ اس میں آپ نے نوازشریف صاحب کی بات کی تو جو موڈی صاحب دوزار سولہ میں آئے تھے لاہور اور پرائم نیسٹر نوازشریف کی جو تھی گرانڈ ڈوٹر کی شادی میں اس میں کوئی بات ہوئی امن کی ڈسکشن ہوئی یا کیونکہ آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے پرائم نیسٹر موڈی اور پرائم نیسٹر نوازشریف کی اس میٹنگ میں اس میں امن کی بات ہوئی یہاں بس پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی ایک گوڈ ویل تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں اس وقت یہ بھی کہنا تھا کہ شاید ویزاز کے بغیر ہی آگے ہیں ان کو ویزے ہی نہیں ملے انہوں نے جہاز سے فون کیا ہے کابل سے فون کیا اور کہا جی ہم آنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا آ جاؤ تو یہ بھی ایک اس وقت یہ شور مجھا تھا تو اس وقت وہ کیا ہوا تھا اس کے کہیں کہیں لوگ کہتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوا ہے وہ سڈن ویزٹ کا نواز شریف صاحب کو اور اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں سارے دیکھیں میں اس زاویے سے تو اس کو نہیں دیکھوں گا کہ نواز شریف صاحب کا نقصان ہوئے یا فائدہ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا لیڈر چل کے پاکستان کے گھر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کا فائدہ ہے اور اس کے لیے موڈی صاحب کو وہاں اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا تو یہ پاکستان کے لیے کامیابی تھی کہ ایک ماحول بن رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دوزار پندرہ میں پہلے اوفا ہوا اس کے اندر تھوڑی سی کنسیشن ہوئی پھر بینککوک میں انڈیا نے ہمیں کنسیشن دی اور پھر اسلام آباد میں باقاعدہ فیصلہ ہو گیا دس نو دسمبر کو کہ بائی لیٹرل ڈائلوگ ریزیوم کر لیں گے اور جائے شنگر صاحب نے کہ وہ آئیں گے پندرہ جنوری کو یہ سب تیہ ہو چکا تھا اسی دوران میں پچیس دسمبر کو اچانک موڈی صاحب اگر آتے ہیں تو ماحول تو پہلے سے دوستانہ بن گیا ہوا تھا میٹنگ کے دوران بھی جو مجھے جملہ یاد ہے میں نے میٹنگ کا سارا حوال اس میں لکھا ہے کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کو زنگ لگا دیں گے وہ اپنے انصاف سے زین ہی بولتے جنگ کو جنگ لگا دیں گے تو وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی ہمیں اب غربت کے خلاف لڑنا ہے تو ماحول جو اس وقت تھا بلکہ دونوں وزیراعظم نے دونوں فوران سیکٹریز کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑی بریفنگ لے کے کیا ہے تو دونوں کی پازٹیف بریفنگ تھی کہ اب آگے بڑھنا ہے تو اس لیے تعلقات جو ہیں وہ آگے جائیں گے وہ ہماری بدقسمتی کے پتھانکوٹ کا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا دیکھیں ultimate جو منزل ہے ہماری وہ تو یہی ہے نا کہ اچھی ہمسائیگی کے ساتھ چلیں کیونکہ اب تو یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ملک اکیلے ترقی نہیں کرتے ہیں ان کو ریجن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور یہی استدلال ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ پاکستان کو تنہا کرنے کے چکر میں آپ اپنا بھی نقصان کر بیٹھیں گے تو بہتر ہوگا کہ یہ پاکستان ہندوستان افغانستان ایران باقی سارے ہم اچھے ہمسائیگی کی طرح اچھے ہمسائیوں کی طرح رہیں اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مووو تھی اور اس کو پاکستان کے لیے امن کی کابشوں کو فائدہ پہنچ سکتا بیسے اب آپ نے اس واقعے کے بعد کارگل کے واقعے کے بعد ابھی واشنگٹن میں ہی تھے تو ملٹری کوئ ہو گیا مشرف صاحب کا بار اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کتنا مشکل تھا پاکستان کے لیے اس سٹوری بتانا یا ڈپلومیٹس کے لیے یا یہ بتانا کہ ایک ڈیموکریسی سے ڈکٹیٹرشپ اور یہ افزاری بات ہے ایس ایڈیپریزنٹیٹیو آپ کی تو جوب یہی ہوتی ہے کہ جو پیچھے سٹیٹ کے حالات ہیں انہی کو تو کتنا مشکل ہو گیا تھا یا یا کیسے حالات تھے اس وقت واشنگٹن میں سے لیکن جب بارہ اکتوبر کی بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو جنرل مشرف صاحب نے کو کیا جس کو وہ اس وقت کو نہیں کہنا چاہتے تھے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو کہا جائے دا چینج تو اور ہمیں کچھ ٹاکنگ پوائنٹس بھیجے گئے کہ آپ جا کے امریکہ کو بتائیں امریکہ کے فنکشنریز کو کہ اس کے محرکات کیا ہیں تو امریکہ کے اندر ملٹری کو کے متعلق سپیشلی اگر ڈیموکریٹس کی حکومت تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا کوئی اس کو اس کو پذیرائی نہیں مل سکتی بارہ پھر بھی ہم نے میرے ساتھ جو شاجیے فیر تھے جو میرے سپیریئر تھے وہ اور میں ہم گئے کسی کے پاس اور میں نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ جو کانگریس میں نے انہوں نے ہماری بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ آئے تو وہ ہمیں کیپٹل ہل لے گئے کیپٹل ہل میں اگر آپ کو آپ نے دیکھا ہو تو اس کے درمیان میں ایک گمبت ہے جسے روٹنڈا کہتے ہیں اس گمبت کے اندر بڑی بڑی میورلز لگی ہوئے ہیں تو وہ ہمیں ایک میورل کے سامنے لے گئے اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس میں ہو یہ رات ہے کہ جارج واشنگٹن جب اپنی جنگی آزادی برطانیہ کے خلاف جیت گئے تو انہوں نے اپنے آکے کمیشن کو یوے سینٹ کو جو اس وقت بنی تھی ان کو پیش کیا فلیڈلفیا میں اور انہوں کو کہا کہ اب آپ اپنی مرضی سے جو آپ صدر یا نظام بنانا چاہتے ہیں آپ منتخب کر لیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیونٹین ایٹی نائن میں پھر انتخاب ہوئے تو جنرل یہی جار واشنگٹن صاحب یہ تو چلے گئے تھے اپنے گھر چلے گئے تھے اور وہ پھر آئے اور وہ منتخبو اس نے ہمیں کہا کہ ہم یہ چاہیں گے پلیس ٹیل یور جنرل کہ this is what we want you to do which basically means کہ آپ سیولینز کو اپنا اقتدار سوپیں اور آپ خود حکومت نہ کریں تو امریکہ کے اندر زیادہ پذیرہ ہی نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو ایک تل حقیقت بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر جب ان کے اپنے مفادات ہوں تو وہ ڈکٹیٹر سے ڈیل کرتے رہے پاکستان کے اندر صدر ایوب سے ڈیل کیا پھر جنرل زیو الحق سے ڈیل کیا پھر اسی جنرل مشرف سے بھی ڈیل کیا 9-11 کے بعد اسی طریقے سے دنیا میں جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں یا ڈکٹیٹرز ہیں اگر امریکہ کا انٹریسٹ ان کے مفادات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم ڈیل کرے تو وہ کرتے ہیں ان کے ضمیر پہ اس وقت کوئی خاص گرفت نہیں آتی تو دنیا پریگمیٹک ہے لیکن بالعموم مغرب کی دنیا میں بھی اور باقی دنیا میں بھی ڈکٹیٹر شفٹ جو ہیں وہ اب پسند نہیں کی جاتی ہے ملٹری کوز پسند نہیں کیے جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پہ بھی اس کی کوئی پذہیر آئی کم از کم اس وقت بالکل نہیں بلکل سہی کہہ رہے ہیں امبیسی صاحب آپ کے وہاں پہ ہوتا ہی زیاری بات ہے نائن الیون بھی سارے بڑے ایونٹس تب ہی ہوئے جب آپ واشنگٹن میں یہ بھی ایک زیاری بات ہے ہسٹری ہے جس کو آپ نے اپنی بک میں ڈاکومنٹ کر دیا ہے سو میں دیکھ رہا ہوں کہ نائن الیون کے بعد جتنی بھی سر جو سینکشنز لگیں جو پٹیکلری یون کی طرف سے ریزولوشنز تھرٹین سیونٹی تھری ٹویل سکسٹی سیون جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نائن الیون کے بعد انہی ریزولوشنز کی جکڑ میں پاکستان آگیا اور آج بھی ہم انہی ریزولوشنز کی جکڑ میں ہیں جیسے ہم ایف ای ٹی ایف میں پسے رہے اور ابھی بھی ہم آرے اوپر جو ہے وہ ہم نائن الیون کو ہم نے صرف کائنیٹک آپریشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جو گلوبل جو انٹرنیشنل لو تھا اس کی ہم اس کو ہم اگنور کرتے رہے اور جب امریکنز افغانستان سے ویڈراؤ کیے تو ہم اس کنجے میں پس گئے تو کیا ہم نائن الیون کو پراپلی سمجھ نہیں سکے یا کہ ہم اس چیز کو جو ہے دنیا میں تقسیم کرنے میں یا دنیا کو بتانے میں جو ہے وہ فرق نہ کر سکے کہ جو افغانستان میں وہ اور ہیں اور جو مجاہدین کشمیر میں لڑ رہے ہیں وہ اور ہیں کیونکہ پاکستان کی یہی تقسیم رہی ہے اور ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو مجاہدین کشمیر کے جن کو ہم سپورٹ نہیں ہم کرتے کیونکہ اب صرف ہماری جو اپروچ ہے وہ ڈیپلومیٹک پولیٹیکل اور مورل ہے فردہ کشمیر لیکن ہم کشمیر کے ریلیٹڈ بھی جو لوگ تھے وہ انہی ریزولوشن کی طرف آ گئے تو آپ نے بھی تھوڑے دور پہلے بس یو کیا کہ انڈیا کو سمپوٹیٹک ایرز مل گئے کتنا پاکستان کو نقصان اس کا ہوا کیونکہ نائن ایلیون کا فائد جو کچھ وہ تو ایک حقیقت ہے ہی ہے لیکن ہم نے جنگیں بھی لڑی نقصان بھی کروایا فائنینچلی پیسے کا آپ کو یاد ہوگا ٹرم صاحب نے کہا ہم نے آپ کو 33 بلین ڈالر دیئے وہ تو ہمارے لئے کچھ بھی نہیں تھے جتنا ہمارا ویسے نقصان ہو گیا ملکہ تو ہم یہ آج لیکن ہم بھی آج بھی بلیم ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی دیئر سپانسرز اور ابھی بائیڈن صاحب کی اور مہدی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے تو کیا ہم انٹرنیشنل لوگ کو سمجھ نہ سکے یا ہم دنیا کو ڈیفرینشیئٹ نہ کروا سکے یا ہم نے اس وقت ان لوگوں کو سزائیں نہ دیں جو کشمیر جو لوگ ان وال تھے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سارے اس چیز کو سوال نمبر میں نائن الیون کے وقت نیو یوک میں تھا اور مجھے یاد ہے وہ صبح ہم تین دوست میں کام کرنے والے کارپول کر کے روزویلڈ آئیلنڈ سے ہم جا رہے تھے کوئنس بورو بریج پہ تھے اور ہم بڑی گہری بحث میں اس میں مشغول تھے ہم نے اگر ہم تقریباً 8.45 پہ ہم وہاں سے گزرے نو بجے پہنچتے تھے آفس اگر ہم لیفٹ پہ دیکھتے تو شاید ہم وہ تاور گرتا وہ دیکھتے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت سنگین واقعہ ہوا ہے لیکن جس طرح میں نے کارگل کے لیے بیک گرونڈ بتایا کہ باج پائی صاحب کا وزٹ اور لاہور پروسس تھا اسی طریقے سے 9.11 کا بھی ایک بیک گرونڈ پیچھے چل رہا تھا کہ طالبان کی حکومت کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا تھا تو انیس سو نانوے میں ہی 12.67 یو انیس ریجیم سینکشنز ریجیم آ گئی ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو طالبان کو سپورٹ طالبان یا القاعدہ میں سے کسی کے ساتھ اپنی وابستگی رکھے گا تو وہ اس سینکشنز کی وائلیشن کرے گا تو چنانچہ اس وقت پاکستان پہ دباؤ تھا کیونکہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا کہ آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ یہ اپنے آپ کو جو دنیا کے طور اطوار ہیں اس طرف آئیں ایسے میں نائن الیون ہوا جب نائن الیون ہوا تو اس وقت سینٹیمنٹ ایسا تھا کہ پوری دنیا امریکہ کے ساتھ ہمدردی میں آئی اور 1373 ریزولوشن بڑی تیزی سے پاس ہوا اور وہ جو ریزولوشن تھا وہ بڑا سویپنگ ریزولوشن تھا اس میں یہ تھا کہ اب آپ تمام حکومتوں کو پرو ایکٹیولی مدد کرنی ہوگی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں اب امریکہ کا خیال تھا کہ یہ القاعدہ نے کرایا ہے اور ان کا یہ خیال تھا اور حقیقت بھی تھی کہ وہ افغانستان میں اس وقت بیس تھے تو چنانچہ بڑی ہی تیزی میں امریکہ نے بائی لٹلی بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر میں وہ سارے جملے لکھے ہوئے ہیں جو بولے گئے اس وقت کہ you are either with us or with the terrorists تو دھمکیاں بڑی سخت تھی تو پاکستان نے وہ وار جوائنگ کی اور آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر بڑی دیر تک ہمیں خمیازہ بھوگتنا پڑا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ نائن الیون کے بعد نون سٹیٹ ایکٹرز یا ملٹن گروپس جو ہیں ان کی سپیس بڑی کم ہو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی آزادی کی خاطر اپنے ملک کی آزادی کی خاطر کام کرتا تھا جس طرح ڈی کالنائزیشن میں ہویا تو فریڈیم فائٹرز ایکسپٹیبل تھا تو اس لیے بعد میں نائن الیون کے بعد یہ کنفیوجن فرو ہو گئی کہ فریڈیم فائٹرز کو بھی انہوں نے ٹیروریس کہنا شروع کر دیا کون ٹیروریس ہے اور کون فریڈیم فائٹر ہے تو کشمیر کے اندر جو مجاہدین لڑے تھے وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑے تھے اور ایک انٹرنیشن لاؤ میں پروویجن ہے کہ آمڈ کانفلکٹ میں جو بھی اپنی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اسلاح اٹھا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے تو ان کے پاس انٹرنیشنل لاؤ میں کورڈ تھا لیکن جو محول بن گیا تھا 1373 ریزولوشن کے بعد اس میں ملٹنس کے لیے کوئی جگہ رہی نہیں تھی نون سٹیٹ ایکٹرز کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر ملبہ آہستہ آہستہ پاکستان پہ آنا پڑ گیا آتا چلا گیا اور پھر ایک اور ریزولوشن آیا 1540 اس کا نام ہے 1540 یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی ملک کسی نون سٹیٹ ایکٹر کی مدد نہیں کرے گا کہ کہیں اس تک کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہ پہنچیں اس پہ یہ بھی ایک بیعہ چھڑکی کہ اچھا جی ٹیررزم جو ہے اس میں اس لیے بھی تعاون کرنا ضروری ہے کہ کہیں یہ جو بڑے اتھیار ہے ملک اتھیار ہے یہ ٹیررز کے اتھے نہ لگ جائے تو نیوکلئر سیکیورٹی کے اوپر ڈیویٹ شروع ہو گئی پاکستان کو ان کو ڈیل کرنا تھا تو ہم نے کیا تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ تمام اوگنزیشنز کو پروسکرائب کر دیا بین کر دیا اپنی نیشنل لسٹ میں اس پہ ایکشن بھی لینا شروع کر دیا لیکن فائننشل ایکشن ٹاس فورس کے ذریعے ہندوستان نے اور امریکہ نے ان کی مدد کی پاکستان کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دی آج بھی اگر جب پاکستان ف ایٹی ایف سے نکل آیا ہے اور ف ایٹی ایف کی ٹیم آ کے مطمئن ہو کے گئی ہے کہ یہ سارے جو تنظیمیں ہیں یہ پاکستان میں بینڈ بھی ہیں اور ان کو کوئی آزادی نہیں ہے کام کرنے کی تو اس کے باوجود ہندوستان آئے دن یہ کہتا ہے کراس بورڈر ٹیررزم کا باویلہ کرتا ہے حالانکہ کوئی کراس بورڈر ٹیررزم اگر آپ مجھے بتائیں جو پاکستان سے پچھلے چند حالیہ سالوں میں ہوا ہندوستان کے خلاف کوئی نہیں ہوا لیکن وہ ابھی تک اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ابھی بھی شاید ہماری اس بات کو تسلیم کرے گی پاکستان کو اور کشمیر کوز کو یقیناً نائن الیون کا نقصان ہوا کیونکہ یہ ایک فریدم سٹرگل تھی ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ لڑتے تھے کشمیری مجاہدین اور یہ انڈیجنس سٹرگل تھی بنیادی طور پر لیکن اس کے باوجود دنیا ان کا مقدمہ سننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ نائن الیون نے محول بدل دیا تھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بحی صاحب آپ نے ایک آخری جو ذکر کیا ہے وہ ووبلی پیس کا کیا ہے کیسے جنب مشرف کو ایکسپٹ کر لیا گیا آپ نے بھی بتایا کہ آپ کو کانگرسمن کانگرس لے گئے اور بتایا کہ یہ جارج روشنگٹن کا یہ ویو تھا کیسے ایکسپٹ کر لیا گیا آپ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کر لیتے ہیں تو یہ جو مشرف صاحب کو ایکسپٹ کیا گیا یہ ایفزینڈ بٹس کے ساتھ ایکسپٹ کیا گیا جیسے انہوں نے بھی کہا آپ اور کہا جاتا کہ مشرف صاحب کے لیے بہت بڑی ایک ریشن کا جو کانسپٹ تھا کیا اس نے سارے اس ٹینئور میں پاکستان کی دنیا میں شکل بدلنے میں کوئی مدد کی یا کہ آج بھی اگر جو ہے ویسی دیکھا جاتا ہے آپ اپنی اسٹری اور آپ اپنا ایکسپیئینس اور اس جو آپ اس وقت امریکہ میں تھے اس حوالے سے کہیں لیے بتائیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو دوزار ایک میں جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو اس وقت وہ الکایدہ کی تلاش میں تھے اور انہوں نے تورہ بورہ پہ بڑی سخت قسم کی بومبنگ کی بہت سارے ملٹنس پاکستان کی طرف آگے اور پاکستان میں یہ جنگ چھر گئے جس پہ بہت سارے ہمارے سیاسی رہنما بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جنگ تھی نہیں لیکن پاکستان کی جنگ بن گئی کیونکہ وہ سارے ملٹنس بہت سارے ملٹنس ہیدھر آگئے یہ جنر مشرف کی حکومت نے القاعدہ کے جتنے آپریٹیوز تھے ان کو پکڑ پکڑ کے کچھ کو امریکہ کے حوالے کیا اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں اس کی بیک سائٹ پہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے تو القاعدہ کو ختم کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس وجہ سے جنر مشرف امریکہ میں ڈارلنگ بن گئے تھے اور انہوں نے پے در پہ بہت سارے وزٹس کیے میں اس وقت نیو یورک میں رہا ہوں